بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی ماؤتھ وارٹرنگ اور ڈیفرنٹ سی شکرکندی کی ریسپی لے کے آئی ہوں ایسے تو شکرکندی سبھی کو پسند ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کو ڈیفرنٹ سٹیل سے بناتا ہے آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ میری امی کی ریسپی ہے ایسی ریسپی آپ کو پورے یوٹیوب پر کہیں نہیں ملے گی کیونکہ یہ میری امی کی ریسپی ہے اور ہمارے گھر میں سالوں سے شکرکندی اسی طرح سے بن رہی ہے یہ اتنی مزیدار اور کرسپی کرنچی سی بن کے ریڈی ہوتی ہے کہ کھانے والے کا ہاتھ نہ رکے تو چلیے جھٹپٹ سے ماؤتھ وارٹرنگ کرسپی کرنچی شکرکندی کو بنانا سٹرارٹ کرتے ہیں یہ ون کیجی شکرکندی میں نے لی ہے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے واش کریں گے شکرکندی چونکہ زمین میں گروہ ہوتی ہے اس لیے اس پر بہت ساری مٹی لگی ہوتی ہے اس کو پہلے پندرہ سے بیس منٹ تک ایک باؤل میں پانی میں بھگو دیں تاکہ اس کی ساری مٹی پھول کے اوپر آ جائے پندرہ منٹ بعد اس کو دو سے تین پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیں اور اس کو اس طرح سے رب کر کے واش کریں بہت سے لوگ شکرکندی کو ثابت بھی بنا لیتے ہیں لیکن کیونکہ ہماری ریسپی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو کٹ کرنے کا سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہی ہوگا ہم لوگ شکرکندی کو کرنے سے پہلے اس طرح سے کٹ کر لیتے ہیں اس کے ends کو کٹ کر کے اس طرح سے ڈسکارٹ کر دیں گے زیادہ باری کا آپ نے اس کو کٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے بس یہ میں نے اس طرح سے ساری شکرکندی کٹ کر لی ہے اب ایک اس طرح کا کھلا برطن لے لیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا کھلا برطن نہیں ہے تو آپ کوئی بھی فرائی پین یا کڑھائی لے لیں اس میں بھی بنا سکتے ہیں ون فور کپ آئل ایٹ کریں گے اس میں ساتھ ہی اس میں حضب زائے کا نمک ایٹ کریں گے پھر اس میں شکرکندی ایٹ کر دیں گے بس پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک جو ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کو لو میڈیوم فلم پر پانچ سے دس منٹ تک کور کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد اس میں آپ نے سپون یوز نہیں کرنا پانچ سے دس منٹ کے بعد اس کو کیچن ٹاول سے پکڑ کے اس طرح سے شیک کر دیں پھر اس میں ون ٹی سپون شگر ایٹ کریں گے ویسے تو ہی شکرکندی ریڈی ہے لیکن آپ اس کو زیادہ کرسپی کرنچی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پانچ منٹ تک اور پکنے دیں بس پھر اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اور چاٹ مسالے اور لیمون کے ساتھ سرف کریں اس کو سکن کے ساتھ اسی طرح سے کھایا جاتا ہے اگر آپ لوگ اس کے سکن نہیں کھانا چاہیں تو اس کے سکن نکال کے اس کو ڈسکارٹ کر دیں آپ کو میری آج کی بہت ہی ماؤت وارٹرنگ اور کرسپی کرنچی امی والی رسپی کیسی لگی اپنی فیڈبیک نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ